ڈیل کی باتیں منگھڑت اور بے بنیاد ہیں نماز شریف سے ڈیل کے حوالے سے صحافی کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو جوپ جواب کہا اگر کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو اسی سے تفصیلات مانگے پوچھا جائے ڈیل کون کر رہا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں میجر جنبابر افتخار نے واسع کیا سیول ملیٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں اسٹابلشمنٹ کو اس معاملے سے باہر رکھیں آرمی شریف کی مدت ملاسمت سے مطالق کیاس آرائی نہ کی جائے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنبابر افتخار کا صحافی کو جواب فائنانشنل ایکشن تاسک فورس کے حوالے سے کہا پاکستان نے اپنے تمام ترنکات پر عمل درامت کر لیا ہے کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے سیز فائر نو دسمبر کو ختم ہو چکا اب دہشتگردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنبابر افتخار نے صاف صاف بتا دیا کہا ٹی ٹی پی سے گفتگو کا آغاز افغان حکومت کی درخواست پر گیا گیا لیکن کچھ چیزیں ناقابلے قبول تھی گلوچستان میں دائش کا منظم سیٹ اپ موجود نہیں دہشتگرد انظیموں کا گھر جوٹ ٹوٹ چکا بھارتی ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں الزامات لگائے گئے یہ دھمکیاں خاص سیاسی سوچ کی نشاندہی کرتی ہے بھارت نے کشمیر کے صورتحال کو بترین انسانی علمیہ میں بدل دیا وہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنبابر افتخار کی نیوز بریفنگ کہا بھارتی اقدام سے خطے کی امن پر منفی اثرات آئیں گے بھار لگانے کا کام تقریبا 95 فیصد مکمل ہو چکا ہم فوکسٹ ہیں فائنانسنگ کا کام پائے تک میل تک ضرور پہنچائیں گے بھار کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں عوام کو محفوظ بنانا ہے بھار لگانے کے عمل میں ہمارے شہیدوں کا خون شامل ہے ویسٹر بارڈر پر مقامی آپریشنر معاملات ہیں جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور کرونا کے سردحال میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے ایک بر پھر کرونا کے نئی لہر سے کیسز میں نمائی اضافہ ہو رہا ہے کرونا سے بچنے کے لیے ان سی او سے کی ہدایت پر عمل درامت ضروری ہے میجر جنرل بابرفتخار کی نیوز بریفنگ کہا چارجز کے باوجود پولیو موہم کامیابی سے جاری ہے موسیقی موسیقی